ہر بات تصابر میں مدینے کی گلی ہو ہر بات تصابر میں مدینے کی گلی ہو بہت بڑی دعا ہے اسے کوئی کم دعا نہ سمجھنا بہت بڑی دعا ہے مسجد جاتے ہیں مسجد الحمدللہ کئی ایسے ہوں گے جو جمع جمع جاتے ہیں اللہ اللہم نے پانچ لوگ پسیف کرنا ہے نماز نہیں تو کچھ کی نہیں یہ نادخانی بھی اس وقت کامائے لیے نمازی ہوئے نماز نہیں پڑھنی نادخانی کرنی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے نماز پڑھ کر نادخانی کرنی ہے جب مسجد جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے کیا مسجد جاتے ہو تو گالی ہوتے ہو تصور کرتے ہو گالی کا کیا مسجد میں پہنچ کر تصور کرتے ہو وہ گناہ کا مسجد جا کر کوئی بےہودہ حرکت کا سوچ جو ارے اپنے اس تانگریاں والا میں رہ کر تانگریاں والی کی چھوٹی مسجد میں جا کر تمہارا عالم یہ ہو جاتی ہے تمہارا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ تو گناہ تو در کی بات تصور بھی نہیں تو جب مدینے میں پہنچ ہوگے تو جب محفوک کی مسجد میں ہوگے تو وہاں گناہ کا تصور ہے کیا آپ سوچتے گناہ ہوگا کیا خیال آئے گا نہیں نا تو بس کی دعا کر لو کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو دو سوزے بھی لالا کا ملے درد رگا ساں دو سوزے بھی لالا کا ملے درد رگا ساں سرکار عطا عشتے ہو ایسے کرنی ہو سرکار عطا عشتے ہو ایسے کرنی ہو محفوک کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں اُس شاک میں کیا رنگے اُو ایسے کرنی گئے سرکار کائش کے اُو ایسے کرنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مصافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مصافر مدینے کا مصافر جب ہی نے جتنے سکھ دے لٹا کر ان کے کنچے میں مقدر اپنا چند کائے جا کر ان کے کنچے میں کبھی ہم گمبت خزران کو دیکھیں گے کبھی خود کو کبھی ہم گمبت خزران کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اُٹھا کر ان کے کنچے میں انہیں گم دل کی دل میں ہالے دل اپنا چند کائے انہیں گم دل کی دل میں اتھانے گے ہالے دل اپنا چند کائے سمائے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کچے میں کسی صورت یقا پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بعد سب سے لے جاؤں کر ان کے پوچھے ایٹا برجہ مدینہ کا مصافی پھر مدینہ کی جانب چلے کافی رہے پھر میری بے فراری کے دن آ گئے پھر مدینہ کا مجھ کو بلا ملا تم چلو نا چلو میں چلا میں چلا قافلے والوں سو یاد آئے تو میرا سلام عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار پہنچنا در پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یا آگے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجے غلام آیا یہ کہنا آگا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑا ہوں میں بلانے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بس ایک ہی ایک ہی رٹ لگائے جا رہے ہیں ایک آشق بن جاؤں مدینہ کا مصافیر ایک آشق بن جاؤں مدینہ کا مصافیر ہاں پھر روتی ہوئی تیبہ کو پہنچ چلی ہو الہی لوزہِ خیر بشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں نہ جاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ تیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کبھی کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو نچ 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 نیا خدا عارض ہے یہی اور عاش سیزار کی عاب روح ہے یہی کہ مات کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو جاؤں دین موتی رہے دمی کلتا رہے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کچھ اے کچھ میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو آقا کا غدا ہو آقا کا غدا ہو آقا کا غدا ہو بڑی مشکری ہوں غلام ہوں حضور کا غلام ہوں بڑے کہتے ہیں بات سننا جو آقا کا غدا ہوتا ہے نا وہ نمازی ہوتا ہے جو آقا کا غدا ہوتا ہے وہ ان کی سنتوں پر عامل بھی ہوتا ہے سنتوں کا عامل ہوتا ہے اللہ 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 نے آقا کا غدا بنائے ہیں اور یہ آقا کے غدا کی ہی شان ہے جو اس طرح بات کرتا ہے ہر کوئی ایسی بات نہیں کرتا یہ صرف آقا کے غدا کو ہی زب دیکھتی ہے انداز دیکھو آقا کا غدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے یہ انداز دیکھا ہے یہ آقا کے غنان کو ہی جھچتا ہے یہ نماز چھوڑنے والے کو نہیں جھچتا ہے یہ سنتوں سے دور ہونے والے کو یہ بات نہیں جھچتی یہ وہی کیسے سکتا ہے جو نمازی بھی ہے سنتوں پر عامل کرنے والا بھی ہے وہ دل و جان سے حضور پر قربان ہے وہ کہتا ہے کہ آقا غدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ بھلا میں مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ بھلا میں مدنی ہو میں غدا اے مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جگنوں وہ بھی آیا پسینا جو کہ بھلا میں مدنی ہو اے مصطفیٰ 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 مصطفیٰ اے مصطفیٰ اے مصطفیٰ اے مصطفیٰ ہر کو یہ ہی کہے گا ایسے میں اسی کیفیت میں اسی عالم میں اس کی اسی مشکل گھڑی میں ایک رکعہ ملے اور رکعہ ملے دست شہبتہا سے اور اس رکعہ میں لکھا ہو یہ فنا بننا ہمارا ہے ایسی مشکل گھڑی میں رکعہ ملے دست شہبتہا سے ملے جس نے لکھا ہو گئے فلا فلا مندہ ہمارا ہے قسم سے کہو جنت کا ٹکٹ رہ گئے کس کی مجال ہے روک کے پھر جنت سے کوئی روک سکتا ہے اسے حضور لکھ کے دے یہ بندہ ہمارا جاؤ یہ ٹکٹ دکھا جنت میں کوئی روک سکتا ہے اتار ہمارا آگے سر عشر سے کاش دست شہبتہوں سے یہی چھتھی ملی ہو ہر بات دست شہبتہ میں مدینے کی گھنی ہو مدینے کی گھنی ہو مدینے کی گھنی ہو مدینے کی گھنی ہو